جی اسلام علیکم اچھا ایک اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ نیوز یہاں پہ دے دیتا ہوں بہت سارے اے سے بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ان کی ریکوائیمنٹس کتنی آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں اور ابھی تک وہ سر خبارے آنکسپورٹ کے ساتھ دیکھیں لینگوڈ سرٹ کو آپ دیکھئے کہ اس میں سی ون کا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ ایکزام سینٹر میں جس میں جانا کی ضرورت بھی نہیں جس طرح بی ٹو ہے سپوز اگر آپ کا ریکوائیڈ سکور سیون آئیڈز کا سیون پلس ہے تو آپ لینگوڈ سرٹ کا سی ون ٹیسٹ کریں وہ آپ کی ریکوائیمنٹس پوری ہو جائیں گے یعنی بہت سارے کنسٹنٹس آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے ریکوائیمنٹس سیون بینڈ سکور ہے یہ اس سے زیادہ ہے لہٰذا آپ آکسورڈ کا ٹیسٹ لینے لینگوڈ سرٹ بی ٹیسٹ ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں تو دیکھیں اوکسورڈ میں آپ نے ٹویل و او ٹویل تو نہیں لینے یعنی سی ٹو تو لینے نہیں وہاں پہ بھی مور او لیس آپ سی ون لیں گے میکسیمم تو وہ سی ون جو ہے وہ بیسکلی لینگوڈ سرٹ میں آرڈی ایک ورشن موجود ہے اور اس کے فورمیٹ میں ایک آنے کا بھی ڈیفرنس نہیں ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ سیم فورمیٹ لسننگ کا، ریڈنگ کا، رائٹنگ کا، سپیکنگ کا صرف کمپلیکسٹی تھوڑی اسی معمول اسی ڈیفرنٹ ہے لیکن آکسورڈ ایلٹی سے ویئی ایزیر ہے، ویئی ٹو ایزیر ہے اسی لیے ابھی بھی اس کو چوز کیجئے تو وہ بہت زیادہ ہیلپل ہوگا آپ کے لیے کیونکہ آکسورڈ ایلٹی وانس اگن اگر سپیکنگ فیل ہوئی تو لسننگ لیڈنگ رائٹنگ بھی رسک پہ جائیں گے جبکہ اگر آپ لینگویڈ شرڈ میں سپیکنگ فیل کرتے ہیں تو اس کا لسنگ لیڈنگ رائٹنگ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر اثر پڑا تو کب پڑے گا؟ وہ اگلی ویڈیو میں تینکیو، بابای فرناو